میرا لباد قدرت کے کرود کی دیش کا آدھے سے زیادہ حصہ بار کا کہہر جھیل رہا ہے گجرات سے مہراشتھ، اترہ کھنٹ سے ایمانچل پردیش اور مدر پردیش سے کرناٹک تک آزمان سے گرتی بوندوں نے ہاہکار مچا رکھا ہے مونسون کی بارش نے سب سے برا حال گجرات کا کیا ہے گجرات کے اٹھارہ زلوں میں بارش کا الارٹ جاری کر دیا گیا ہے گجرات کے اٹھ آٹھ زلوں میں ریڈ الارٹ جاری کر دیا گیا ہے راجکوٹ، نفساری، ولسار، چھوٹا ہودے بھر میں بار جیسے حالات ہیں سی ایم بھوپیندر پٹیل نے بار پراماوی تلاکوں کا دورہ کیا ہے بارش کے چلتے آج بڑھوزرا ڈیویشن کی آٹھ ٹرینیں رد کر دی گئی ہیں بوسلا دھار بارش سے پیدا ہوا سلاب دیش کے آدھے حصے کے لیے سنکٹ کال بن گیا لیکن سب سے زیادہ پریشان کرنے والی تصویریں گجرات سے آئی ہیں ٹی وی نائنگ بھارت ورش کی کئی ٹی میں گجرات میں موجود ہیں کیا ہے گجرات کی آج کی فلڈ ڈیٹیل پوری رپورٹ میں دیکھیں یہ آسمان سے گری بوندوں کا کہہر ہے اتنی بارش ہوئی کہ پورا شہر لبا لب ہو گیا سالوں کی محنت سے پائی پائی جوڑ کر کھڑی پروپرٹی آنکھوں کے سامنے زمینوں سے سیلاب کے ستم نے راستے روک دیئے ہیں یہ بارش کے بعد کا سنکٹ کال ہے بارش نے گجرات کا کیا حال کیا ہے یہ سمجھنے کے لیے ٹی وی نائنگ بھارت ورش کے رپورٹر گراؤنڈ پر ہیں رپورٹر پونیت شرمن افساری زلے کے اون علاقوں میں گئے جہاں مصیبت سب سے زیادہ ہے نفساری کا شانتی دیوی علاقہ لگاتار ہو رہی بارش سے جل بکن ہو چکا ہے جہاں دیکھو صرف پانی دکھتا ہے پورے علاقے میں دس سے پندرہ فیٹ پانی بھرا ہوا ہے اس وقت یہاں رہنے والوں کی حالت کتنی مشکل ہے اس ایریل تصویر کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے پورے گجرات کی بات کری جائے تو گیارہ ہزار سے زیادہ لوگوں کو ریسکیو کر کے سرکشی تستانوں پر پہنچایا گیا ہے لیکن اگر پچھلے تیس سے پیتیس گھنٹے کی بات کری جائے تو گجرات میں تیرسٹھ لوگوں کی موت اس بارش اور بار کی وجہ سے ہوئی ہے فیلال کافی زیادہ نقصان بھی ہوا ہے لوگوں کا سامان خراب ہوئے گاڑیاں پانیوں پوری طریقے سے ڈوبی ہوئی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں قید ہونے کے لیے مجبور ہو چکے ہیں جو حال نفساری کا ہے وہی احمد آباد میں بھی ہے سمواداتا جیتیندر شرما احمد آباد میں ہے وہ ویجل پور گئے جہاں کل دس گھنٹے کی بارش نے پورے علاقے کا پورا حال کر دیا ہے لوکل مارکٹ کا ایک حصہ تھس گیا گاڑی دکان قیمتی سامان سب برماد ہو گئے کروڑا روپے کا نقصان ہوا ہم اس وقت احمد آباد کے شامل چارستہ کے سنجے ٹاؤر کے اندر مہتے ہیں دراصل یہ ایک ریزیدینشل سوسائٹی اور دیکھ سکتے ہیں ہاں جو بیسمنٹ ہے بیسمنٹ میں بھاری بارش کے بعد اپنے ویرہ سے چودہ فیٹ تک پانی بھگیا تھا حالانکہ پم کے جرے پانی کو نکالنے کی کوشش یہاں پر کی جاری ہے اور ابھی بھی جو پانی ہے وہ دس سے بارہ فیٹ تک یہاں سافتور پر دیکھا جا سکتا ہے بھاری بارش نے احمد آباد کے رہائشی علاقے سنجے ٹاؤر کا ایسا حال کر دیا بیسمنٹ میں چودہ فیٹ پانی بھرا ہوا ہے درچنوں کارے پانی میں ڈوبی ہیں احمد آباد میں بھاری بارش کے بعد لوگوں کا لاہوں روپے کا سامان پورے طریقے سے برباد ہو گیا ہے ہم اس وقت احمد آباد کے ویجلپور علاقے میں موجود ہیں کل دس گھنٹے کے بارش کے بعد یہ پورا علاقہ جل مگھ نو چکا تھا اور جب پانی اترا تو تصویریں آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے جو مارکٹ ہے وہ ان کی جو سڑک ہے وہ پور نیچے دھس چکی ہے دکانے پورے طریقے سے ملوے میں تبدیل ہو چکی ہیں گجرات کے ولساٹ زلے کا بھی بہت برا حال ہے چاروں طرف سیلاب دکھ رہا ہے جل دانڈب کی سب سے زیادہ پریشان کرنے والی تصویریں گجرات کے چھوٹا اودائپور نرمدہ، دانگ، بھروچ اور تاپی سے ہی آ رہی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران بارش سے جلے حادثوں میں سات لوگوں کی موت ہوئی ہے ایک جون سے اب تک 63 لوگوں کی جان جا چکی ہے دو سو بہتر مویشیوں کی جان بھی گئی ہے راج کے آٹھ زلوں میں ریڈ ایلرڈ جاری کیا گیا ہے دس زلوں میں آرنج ایلرڈ جاری کیا گیا ہے ڈی آر ایف اور ایس دی آر ایف کی اٹھارہ پلاٹون موسیبت ابھی ختم ہونے والی نہیں ہے موسم ویبھاک کے مطابق ابھی چار سے پانچ دن موسلا دھار بارش ہوگی یعنی آفت کی ایسی تصویریں آتی رہیں گی